بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے مینی پیزا کی ریسپی لائی ہوں بہت ہی کیوٹ سے میرے یہ مینی پیزا تیار ہوئے تھے میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ سے بھی شیئر کروں کیونکہ یہ واقعی بہت ریلیشس تھے تو چلیں جلدی سے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میں نے میدہ لیا ہے اس کو سٹینر کی مدد سے اچھی طرح سچان لیں اور دو ٹیبر سپونی میں نے یوگرٹ کے لیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا تھا اور ٹو ٹیبر سپون ہی میں نے اس میں کوکنگ آئل کا لیا ہے ون ٹیبر سپون میں اس میں کیسٹر شگر کا ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس کیسٹر شگر نہ ہو تو آپ ریگولر شگر یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبر سپون میں نے انسٹینٹ ایسٹ لی ہے اب میں ان سب کی اچھی سی مکسنگ کروں گی مکسنگ کرنے کے بعد میں اس کو گندنا شروع کروں گی اور اس کے لئے جو میں وارٹر جوز کروں گی وہ لیوک فارم ہوگا یعنی آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو گندنا ہے اور اگر آپ یہ ریسپی سمر میں بنا رہے ہیں ہوں تو آپ روم ٹیمپریچر کا ہی پانی لیں لیکن چونکہ اب ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے اس لئے میں لیوک وارم وارٹر یوز کروں گی تاکہ میری ڈو اچھی رائیس ہو جائے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک میں اس کو گندوں گی تاکہ میری سوفٹ سی ڈو تیار ہو جائے بلکل اسی طرح جس طرح آپ آٹا گونتے ہیں آپ نے ڈو کو زیادہ ہارڈ نہیں کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ میرے ہو چکے تھے میں نے اس کی اوپر آئی لنگ کی اور اس کو کور لگا کے دو سے تین گھنٹے کی میں نے ریسٹ تھی تھی کسی وارم پلیس پہ تو چلے اب ہم اپنے چکن کی میری نیشن کر لیتے ہیں تری ہنڈر گرام میرے پاس بونلیس چکن ہے جس میں میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون یوگرٹ ایٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ پیپر جائے گی اور ہاف ٹی سپونی اس میں سالٹ ایڈ کیا ہے یا اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق سالٹ کو ایڈ کریں ہاف ٹی سپونی اس میں کیومن سیڈ پورڈر جائے گا اور ہاف ٹی سپونی اس میں کورینڈر سیڈ ایڈ کیا ہے اور اپنے چکن کو تھوڑا سا سپائسی ٹیچ دینے کے لیے میں نے ہاف ٹی سپونی چلی فلے کے ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے سویا ساس لی ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمن جوس کا ایڈ کیا ہے اور اب ہم کریں گے اس کی اچھی سی مکسنگ آپ اگر اس کو کلر فل بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یلو کلر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے سکپ کیا ہے میں اس کی جگہ ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اس کی اچھی سی مکسنگ کر کے اس کو ہاف این آور کا ریست دے دوں گی اب ایک دوسرے پین میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون کیومن سیڈ ایڈ کر کے اس کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا کڑکڑا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس میں اپنا میرینیٹر چکن ایڈ کر دوں گی جس کو میں نے ہاف این آور کی ریست دی تھی اگر آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کا ریست دیں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹس ملیں گے اور اس کے لیے آپ نے پھر چکن فریج میں رکھنا ہے میں نے چونکہ ہاف این آور کی ریست دی تھی اور پھر میں نے اس کو اپنے کچن کاؤنٹر پہ ہی رکھ دیا تھا اور اب میں اس کی پکائی کر رہی ہوں کچھ دیر میں نے اس کو کور کر کے بھی رکھ دیا چکن نے بھی پانی چھوڑا اور اس میں یوگرٹ بھی ایڈ کیا تھا اس لیے بنا پانی ایڈ کیے یہ پانچ سے سات منٹ میں بہت اچھا ٹینڈر ہو گیا تھا چکن جب آپ کا ٹینڈر ہو جائے تو آپ نے اپنا سٹوپ تب تک آف نہیں کرنا جب تک یہ مکمل طور پہ ڈرائے نہ ہو جائے اس کے لیے میں نے اس کا مکمل طور پہ ڈرائے کیا تھا اب میں ایک کوئلے کا اس کو سموک دوں گی تاکہ اس میں ایک سموکی فلیور پیدا ہو جائے اور اس کا طریقہ میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں آپ نے کوئلے کو اچھا گرم کر کے اس پر اوپر دو ڈراب آئل کے ڈال لیں اور پھر کور لگا دینا ہے اب ہم ایک بول میں پیزا سوس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کپ ٹماٹو کیچپ کا لیا ہے ایک پینچ سالٹ کا لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیک کا ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ہی اس میں کیومن سیڈ باورڈر جائے گا اور اوریگانو جائے گا ون ٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور یہ لیجئے جناب آپ کی پیزا سوس تیار ہے اب ہم اپنی ڈو کی طرف چلتے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھی رائز ہو چکی ہے اب میں اس کو پنٹ کیا ہے اور اس میں سے ائر نکال دوں گی اب میں اس کو اپنے رولنگ ٹیبل پہ لے جاؤں گی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس میں سے ائر اچھی طرح نکال لی ہے اور پھر میں اس کے اب چھوٹ چھوٹے پیسز کر لوں گی جس سائز کے مجھے پیزاز چاہیے ہوں گے اور پھر میں اس کو چھے حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی میں اس کی ون بائٹ پیزا نہیں بنا رہی ہوں بلکہ ایک سمال سائز کا پیزا بنا رہی ہوں اب میں اس کو ایک سٹینڈ والے گلاس کی مدد سے شیپ دوں گی جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس کی بہت زبردست شیپ تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس یہ گلاس نہ ہو تو آپ کوئی بول بھی لے سکتے ہیں اس سے بھی اس کی شیپ تیار کر سکتے ہیں اور اب میں اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ اس میں سٹریچنگ نہ ہو کیونکہ اس ٹو میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے آپ اس کو کچھ دیل کے لیے چھوڑ دیں تو یہ سٹریچ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب میں دوسرے پیزا کو شیپ دے رہی ہوں آپ اس کے لیے کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یقین مانے گلاس سے ان کی بہت اچھی شیپ آتی ہے کیونکہ اگر آپ اس کی کٹر سے کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ پیزا بلکل فلیٹ ہوگا لیکن اب جب آپ گلاس سے اس کی کٹنگ کریں گے تو اس کے کنارے تھک ہوں گے اور آپ کو فلنگ کرنے میں آسانی ہوگی یہ آپ کی اپنی چائز ہے اب میں اس کے اوپر پیزا سو سپلائی کر رہی ہوں جو کہ میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی دوسری طرف میرا سموکی چکن بھی تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر تھنڈا چکن ایڈ کروں گی آپ نے چکن گرم گرم ایڈ نہیں کرنا ہے اور چکن کی فیلنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن لگانے کے بعد اب میں اس پر چیز ایڈ کروں گی جو کہ میرے پاس سلائسز کی شکل میں ہے وہ میں سلائسز کاٹ کر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ فل سلائس میرے پیزے سے باہر آ رہا تھا چیز ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے پسند سے اس کے اوپر ویجیٹیبل کی گرنشنگ کریں آپ کو جو بھی ویجیٹیبل پسند ہو میں نے شملہ مرچ لی ہے اور کچھ میرے پاس ٹومیٹوز کے سلائسز تھے اگر آپ کے پاس جڈ کیف سکم ہو تو آپ اس کو ایڈ کریں پیزا کی فیلنگ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کریں اگر آپ ویجیٹیبل پسند کرتے ہیں تو آپ بے شک چکن کو سکپ کر دیں اگر آپ چیز لائک کرتے ہیں تو آپ پیزا پر چیز کی ڈبل لیئر لگا دیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی فیلنگ کر لیں آخر میں میں اس کی اوپر لیک آلیو ایڈ کیے ہیں تو چلیں جی میرے پیزاز مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں کچھ چیز میں مزید اس کے اوپر ایڈ کروں گی دوسری طرف میں نے بیکنگ ٹرین پر آئیلنگ کر دی ہے اور اوون بھی میرا 180 پر پری ہیٹ کر دیا ہوا ہے اب میں یہ اپنا پیزا اس اپنی بیکنگ ٹرین میں شفٹ کر دوں گی بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے پیزا ٹرین میں شفٹ کرنا ہے بہتر یہی ہے کہ آپ بیکنگ پین میں ہی اس پیزا کی فیلنگ کریں تاکہ آپ کو اٹھانے میں پرابلم نہ ہو اور آپ کا پیزا ڈی شیپ نہ ہو چلیں جی میرے پیزا بڑے آرام سے پیزا پین میں سیٹ ہو چکے ہیں بہت ہی اچھی ان کی لک آئی ہے ابھی سے بہت کیوٹ اور یمی لگ رہے ہیں اگر آپ کو بھی یہ دکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو جلدی سے جائیں اور اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے ہی یہ سب اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ تو چلیں جی اب ہم پیزا کو بیک کرتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ بیک کرنے کے بعد میرے پیزا کی یہ کنڈیشن تھی ماشاءاللہ بہت زبردست لک آئی تھی اور یہ بہت ہی یمی تیار ہوئے تھے بچوں نے اسے بہت پسند کیا یہ بچوں کے لئے ایک بہترین لنچ باکس ہے آپ ان کو لنچ میں دیں بچے بہت ہوش ہوں گے اور اپنا لنچ بھی فینش کریں گے اور یہ ایک بیسٹ ٹی ٹائم سنیک ہے آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ لیں آپ کو بہت اچھا لگے گا سب بہت انجائے کریں گے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں